ناظرین اگر آپ پہریٹ آن کے پروپٹی میں انٹرسٹیڈ ہیں اگر یہاں پہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہاں کے ضروریات زندگی کو دیکھتے ہوئے اپنا گھر موف کرنا چاہتے ہیں یا آپ یہاں پہ آکے انٹرنیسٹن لائف سٹائل کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھئے گا اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج بہریٹ آن کراچی کے متعلق بات کریں گے آپ سے اور آپ کو تین چار پوائنٹس میں بتائیں گے کہ بہریٹ آن کراچی کی پروپٹی کیسی ہے اور کہاں پہ لوگ زیادہ موف ہو رہے ہیں اور اس میں بزنس اپرچونٹیز کیسی ہیں بلڈ اپ پروپٹی زیادہ اچھی ہیں یا پلوٹ میں انویسمنٹ زیادہ اچھی ہے اور تمام یہاں پہ جو سہولیات ہیں ان تمام چیزیں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کریں گے تو بداؤٹ اینی ڈلے میں ڈسکسن سٹارٹ کرتا ہوں ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہریٹ آن میں جو بلڈ اپ پروپٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہے اور میں سب سے پہلے آپ کے اولڈ بیٹی کی جو بلڈ اپ پروپٹی ہے اس کے حوالے سے آپ کو بریف کرنا چاہوں گا اولڈ بیٹی کی میں اگر میں سب سے پہلے بات کروں جو کہ پرشنٹ نائنٹین کے اپارٹمنٹس ہمیں گیٹ کے بلکل ساتھ دیکھنے کے ملتے ہیں جیسے ہی آپ گیٹ انٹر ہوتے ہیں آپ کو رائٹ سائیڈ پہ آپ کو جو پرشنٹ نائنٹین کے ٹوانٹی سکس ٹاورز ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں جو کہ کافی عرصہ پہلے لاؤنچ ہو چکے تھے آج وہاں پہ نائنٹی پرسنٹ اگر ہم کہیں تو کہنا غلط نہیں ہوگا وہاں پہ آبادی موو ہو چکی ہے وہاں پہ ٹوٹل لائف آباد ہے آپ یہاں پہ ہیں آپ کو بہت زیادہ رش دیکھنے کو ملے گا اور امنی ٹائی پہ آپ کو بہت زیادہ فیملیز یہاں پہ آپ کو انجوائے کرتے ہوئی ملیں گی دوسرے نمبر میں آپ کے ساتھ جو بلڈ اپ روپٹیز ہیں وہ ڈسکس کروں تو قائد ویلاز اور اقبال ویلاز پرشنٹ ٹو میں واقعہ یہ دونوں ویلاز ہیں ان کی کیٹیگریز دکھر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں تو ون ففٹی ٹو سکیری آرٹ کے اقبال ویلاز ہیں اور ٹو ہنڈرڈ سکیری آرٹ کے قائد ویلاز ہیں جہاں پہ نائنٹی نائن پرسنٹ جو کے عبادی ہے وہ آ چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہاں اپنی ضروریات زندگی بھی ساتھ ہی اویل کر سکتے ہیں ساتھ ہی پرشنٹ ٹو کی گیلری اپریشنل ہے اس کے بعد میں اگر بات کروں پرشنٹ ٹین اے اور الیون اے اور الیون بی کے ویلاز اس میں بھی دو طرح کی کیٹیگریز ہیں اور سہولیات زندگی کی بات کی جائے تو یہاں پہ گیلری اپریشنل ہے مسجد ابوبکر اپریشنل ہے یہ پچھلے ایک سال سے اور یہاں پہ ٹوٹل لائف آباد ہے ٹوٹل اگر میں ٹین ایک کی بات کروں تو ستارہ سو ویلاز ہیں جن میں سے ون تھاؤزنڈ پلس جہاں پہ آبادی آ چکی ہے تمام کے تمام ویلاز ویڈی ہیں اور یہاں پہ ٹوٹل آبادی ہے بینگی ریزیڈنس اگر میں آپ کے ساتھ ایکسپیڈینس سیئر کروں اپنا کہ بحریہ ہونز میں رہنا کیسا ہے بلڈ اپ روپٹی ان کی کیسی ہے تو بینگی ریزیڈنس میں آپ کو اب بتاتا چلوں کہ بحریہ ٹاؤن کی جو کمیونٹی ہے گیٹڈ کمیونٹی ہر پیشنٹ کی ایک الگ لائف سٹائل ہے ہر پیشنٹ میں الگ طرح کا آپ کو محول دیکھنے کو ملتا ہے نیر ٹو گیٹ ہو پیشنٹ نائنٹین کے اپارٹمنٹس ہوں پیشنٹ نائنے کے ویلاس ہوں وہاں پہ الگ طرح کی آبادی ہے الگ طرح کی لوگ ہیں اور ایک اچھا انوارمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ یہاں پہ شیفٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر پہ بھی راستہ کر سکتے ہیں اور پی پیل کنسلٹنس ہی حاصل کر سکتے ہیں تو میں ویڈیو کو آگے بڑھاتا ہوں چلوں تو آپ کو بحریہ ٹاؤن میں جو فسلٹیز موجود ہیں اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر بحریہ ہومز میں اگر آپ شیفٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ کیا کیا فسلٹیز دیکھنا کو ملیں گی جس طرح میں نے آپ کے ساتھ ذکر ہے کہ پیشنٹ نائنٹین کے اپارٹمنٹس پیشنٹ نائنٹین کے اپارٹمنٹس کے بلکل ساتھ انٹرنیشنل سینڈر پہ ایک ہوسپیٹل ہے اور ساتھ ہی ساتھ پیشنٹ نائنٹین کے ساتھ بلکل ایک پی ایسو کا پیمپی جو کہ اپریشنل ہے کافی سالوں سے وہاں پہ لوگ اپنا پیٹرول وغیرہ بھرواتے ہیں اس کے بعد پیشنٹو کی گیلری بھی اپریشنل ہے یہاں پہ ضروریات ہے زندگی اور سب سے مین بات جو ایک بہت بڑا نام ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں امتیاز سپر مارکٹ امتیاز کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ جو کمرشل یعنی کے پروجیکٹس ہیں وہ بھی بہت دیزی سے بننے جا رہے ہیں ایکیو سپر مارکٹ ایکیو بزار اور اس طرح ڈومینیان ٹوین ٹاور کا بہت تیزی سے کام ہو رہے ہیں بیدن اس سکس منت ہم دیکھیں کہ وہاں پہ بھی شوپز اپن ہو جائیں گے اور وہاں پہ بھی بزنس ایک چلنے لگ جائے گا امتیاز میں بات کر رہا تھا کہ پورا بہریٹ آن کراچھ کے جتنے بھی ریزیڈنٹس ہیں چاہے وہ سپورٹ سیٹی کے ہوں چاہے وہ پیشنٹ ٹھائٹی ون کے ہوں تمام کے تمام لوگ گروسری جو اپنی کرتے ہیں وہ امتیاز سپر مارٹ سے کرتے ہیں یہاں پہ آ کے اپنی ضروریت زندگی کو پورا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو گیلٹری کی شکل میں انہوں نے یعنی ضروریت زندگی کے لیے اپشن دی ہوئے ہیں وہاں پہ بھی ان کو لنپڈ اپشن دیکھنے کو ملتے ہیں ناظرین میں بات کرتا ہوں کہ بہریٹ آن کراچھ کی مارکٹ کس طرف جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بہریٹ آن میں بہریہ ہومز میں انویسٹ کرنا کیسا ہے اور پلوٹس میں انویسٹ کرنا کیسا ہے بہریہ ہومز اور پلوٹس کے میں اگر بات کرتا چلوں تو دونوں میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں آج کے ٹائم میں تو بھی دین سکس منت ایک سال میں آپ کو اچھا ریونی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ مارکٹ فیل وقت کریکشن میں ہے جو بہت زیادہ بوم ایک آیا تھا مارکٹ میں وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور مارکٹ کریکشن کی طرف ہے اس کے ساتھ ساتھ میں فائدے بتاتا چلوں بہریہ ٹرم کراچی موو ہونے کے فائدے کیا ہیں اور یہاں پہ آپ اگر آج موو ہوتے ہیں تو کل آپ کو اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر آپ یہاں پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا ناترینگو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں کے فائدے جو جو ہیں بہریہ ٹرم کراچی ایک ایسی کمیونٹی ہے جہاں پہ آپ اگر آج موو ہوتے ہیں اپنا گھر بناتے ہیں یا بیریہ ہونز میں شیف ہوتے ہیں تو آپ کے پروپر لائف سٹائل ملے گا انٹرنیشنل سٹینڈر کے آپ کو سپائی کے نظام آپ کو سکیورٹی کے نظام ڈرین سسٹم کے نظام اے ون کیٹیگری کا ملے گا جیسا کہ آپ نے گولف کنٹریز میں دیکھا ہوگا ٹوٹلی کنسیپٹ گولف کنٹریز کا یہاں پہ لگایا گیا ہے تاکہ یہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو یہ فیل ہی نہ ہو کہ وہ یہاں پہ کس طرح کے کمیونٹی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ان کو یہی لگے کہ ہم انٹرنیشنل ڈیوک سٹینڈرن میں اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں ہمارے بارہا کلائنٹس نے ہم سے پوچھا ہے کہ یہاں پہ بزنس کرنا کیسا ہے ناظرین میں آپ کو بزنس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو بزنس اپرچونڈیز ہیں بہت زیادہ ہیں اگر میں آپ کو میڈوے کمرشنل اے اور بی کے بتاتا چلوں وہاں پہ بلڈنگز بہت زیادہ نمبروں بلڈنگز بن چکی ہیں وہاں پہ جو مسجد سرور ہے وہ بھی کافی عرصے سے اپریشنل ہے وہاں پہ فوڈ چینز کی بہت زیادہ برمار ہو چکے آپ نام لیں کہ برگر کنگ ہو یا برگر لیب ہو اوپی ٹی پی ہو یا سب پہ ہو تمام کے تمام انٹرنیشنل جو کہ فوڈ چینز تھی وہ یہاں پہ موو ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ آگا جوز اگر کراچی کے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ کراچی کے جو فوڈ چینز تھی یہاں پہ اپنا کام شروع کر چکے ہیں بزنس اپرچونڈیز ایک رہا فوڈ چینز سے وابستہ ہیں یا آپ نے کوئی اور بزنس کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کا گروسری کا کاروباہ ہے اگر آپ کا مولٹی فارم کا جو بہریئر ٹاؤن کے ریزنس کو ضرورت ہے وہ تمام کے تمام ادھر بزنس شروع کیا جا سکتا ہے اور یہاں پہ بڑھتی ہوئی عبادی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اگر عبادی کے حوالے سے آپ کو میں بریف کرتا چلوں تین لاکھ تک عبادی ہمیں دیکھنا کو ملتی ہے یہاں پہ اس کے حساب سے اگر آپ یہاں پہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں تو آپ پوری اپنی ریسارچ کر کے یہاں پہ سروے کر کے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں بائنگ اینڈ سیلنگ کے حوالے سے بھی ہمارے ایکسر کلائنٹ کی کیوری ہوتی ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ نمبر اف کمپنیز ہیں نمبر اف ایجنٹس ہیں ہم کس پہ یقین کریں یا کس پہ اتبار کریں بائنگ اینڈ سیلنگ کے لیے تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ بہری اٹرن کراچی میں بارہا بیشک کمپنیز ہیں بارہا ایجنٹس ہیں لیکن بہری اٹرن کراچی میں پاکستان پروپیلرز ایک واحد نام ہے جو اپنے کلائنٹس کے ساتھ ایک تلق وابستہ کرتا ہے ان کے ساتھ بائنگ سیلنگ کے ساتھ ان کو بریف کرتا ہے کہاں پہ آپ کی انویسمنٹ اچھی ہے کہاں پہ سکیور ہے اور ہمیشہ آثنٹی سٹی کے ساتھ آپ کو ایک چیز کی پروپر انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے چاہے وہ آپ سیل کرنا چاہ رہے ہو یا آپ کوئی چیز بائی کرنا چاہ رہے ہو تو ناظرین ویڈیو کوئنٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہری اٹرن کراچی میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا بلڈ اپ پروپٹیز میں بہت زیادہ لوگ موو ہو رہے ہیں سپیشلی کراچی سٹی کے لوگ جو کہ کراچی سٹی سے نکل کے ایک اچھے انوائرمنٹ پہ آنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے بہری او ہومز ویلیبل ہے ایک ریزنیبل پرائیس پہ آج بھی ہمیں چیز دیکھنے کو ملتی ہے چاہے ویلاز ہو چاہے اپارٹمنٹس ہو اور جیسے عبادی بڑھتی جا رہی ہے اور بہری او ہومز کم ہوتے جا رہے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی جائے گی تو دس ایز رائٹ ٹائم کہ آپ یہاں پہ انویسٹ کریں اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو ان فیوچر آپ کے جو پروپٹی ہے اس کی ورث بھی بڑھے گی اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک لیونگ سٹائل بھی انٹرنیشنل ملے گا اور اس کے بعد میں نے آپ کو بزنس کے اوپرچونٹیز کے حوالے سے بتایا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ جو فائدے ہیں یہاں پہ رہنے کے فسیلٹیز کے آکھیں وہ بھی تمام طرح آپ کے ساتھ شیئر کی ہمیں کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ نیکسٹ ویڈیو کس متعلق ہم بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کس بارے میں کس پروپٹی کے بارے میں آپ کو بریف کیا جائے تینک یو اللہ حافظ